پر جو مہربان سیما پار کے بھائی جان ہیں فواد چودری جنہوں نے راہل صاحب اور جانے کیا کیا بولا ہے انہوں نے پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں کھڑے ہو کے بولا تھا بطور منسٹر آف عمران خان گورنمنٹ کہ ہم نے پلواما تک گھس کے مارا ہے تو ریوند ریڈی جی جانکاری نہیں ہے یا اتنی محبت ہے کہ راہل گاندھی کے لیے صاحب کہنے والے پاکستانی منطری کے کہنے کے بعد بھی آپ کو دکھائی نہیں پڑھلا ہے سنائی نہیں پڑھلا ہے لیکن فواد چودری کی تازہ پوشٹ کے بعد تو بی جی پی کے کئی نیتاؤں نے کانگریس اور راہل کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے آگے آپ کو ہم یہ بھی دکھانے والے ہیں لیکن پہلے یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ آخر موڈی پاکستان کے پرمانو بم کا ذکر اپنی چناؤی سبھاؤں میں کیوں کر رہے ہیں دراصل مڑی شنکر ایر نے پاکستان کے پرمانو بم پر بھیان دیا تھا بی جی پی کا آروپ ہے کہ مڑی شنکر ایر نے ہندوستان کے لوگوں کو ڈرانے کی پوشش کی ہے پاکستان کا پرمانو بم پچھلے 25 سالوں سے بھارت کی راج نیتی میں اور بھارت کی سرکشہ کے سندرد میں ایک بڑا مددہ رہا ہے پردھان منتری نریندر موڈی خود یہ دعوی کر چکے ہیں کہ سال 2014 سے پہلے دیش میں ماہول ایسا تھا کہ پاکستان کے پرمانو بم کا خوف صرف چڑھ کر بول رہا تھا پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے تو بھارت کے ایٹم بم دیوالی منانے کے لیے نہیں ہے پاکستان کی دھمکی سے درنے کی نیتی کو چھوڑ دیا یہ ٹھیک کیا نہیں میں نے گونا آئے دن ہمارے پاس نیوکلیئر بٹن ہے یہی کہتے تھے ہمارے اخبار والے بھی لکھتے تھے پاکستان کے پاس بھی نیوکلیئر ہے تو ہمارے پاس کیا ہے بھے یہ دیوالی کے لیے رکھائے گیا دراصل پردھان منتری موڈی کے اسی سخت روح کی وجہ سے پاکستان تل میں لائیا ہوا ہے اور موڈی کے خلاف پاکستان کے نیتہ لگاتار بیان بازی کرتے رہے ہیں لیکن جب مڑی شنکر ایر نے پاکستان کے پرمانو بم کو مددہ بنایا تب ایک بار پھر موڈی نے پاکستان کو آئینہ دکھایا اور پاکستانی پرمانو بم کی پول کھول کر رکھ دی کانگریس کا ہمیشہ ایسا ہی رویہ ہے یہ جو پاکستان کے بم 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 کی باتیں کرتے ہیں آت تو پاکستان کا حالت یہ ہے کہ بم کو سمالنا کہاں وہ بھی اس کے بس کا روگ نہیں ہے اب تو وہ بم بیچنے کے لیے نکلے ہیں کوئی خریدنے والا مل جائے فواد چودری کو شاید یہ نہیں پتا کہ وہ جتنی راحل گاندھی کی تاریف کریں گے بھارت کے اندر کانگریس پارٹی کی مصیبتیں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی کیونکہ بی جے پی لگا تھا اسے بڑا مددہ بنا رہی ہے اگر پاکستان کے منتری ٹویٹ کرے اور کہے کہ نہیں راحل گاندھی چنکر آنے چاہیے وہ بہت اچھے نیتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موڈی جی چنکر آئیں گے تو بھارت میں جشن ہوگا پاکستان میں تو نہیں ہوگا لیکن راحل گاندھی اگر گلتی سے چنکر آگیا تو جشنکہ ہوگا تو پاکستان میں ہوگا اور آپ کہہتے ہو پاکستان کے پاس پرمان دم ہے پاکستان دانے دانے کے لیے ترس رہا جیسے کانگریس ایک ایک سیٹ کے لیے ترس رہی ہے چناؤ دیش کا ہے اس لیے راشفیہ سرکشہ بڑا مددہ ہے اور اس مددے پر بھی آگے نکلنے کی ہور بی جے پی اور کانگریس کے بیچ ہے لیکن پاکستان کے نیتاؤں نے راحل کا سپورٹ کر کے کانگریس کی چناؤتیاں بڑھا دیتے ہیں مہاکوش کچی گھانی سرک مہاکوش کچی گھانی سرکتاں